آئی پیل 2022 کے شروعات 26 مارچ سے ہو رہی ہے اور پہلا مقابلہ چینل سوپرکنگ اور کولکاتا نائٹ اڈرس کے بیچ کھیلا جائے گا چینل سوپرکنگ کے لیے آئی پیل کے شروعات سے پہلے کئی سارے جو ہے بڑے سوال کھڑے ہوئے تھے کیا موہین علی شامل ہوں گے کیا دیپک چہر کھیلیں گے یا نہیں کیا رتراج فٹ ہے نہیں کئی سارے سوال ہیں لیکن پہلے مقابلے سے موہین علی باہر ہو چکے ہیں دیپک چہر بھی آویلیبل نہیں ہے اور دھونی نے بھی کپتانی چھوڑ دی ہے اب چینل سوپرکنگ کے نئے کپتان روین جڑے جا ہوں گے اور کیا ہو سکتی ہے پلینگ 11 اس پر نظر ڈالتی ہے پچھلے سیزن سی ایس کے کے نے جو کیکی آر کو ہرا کر آئی پیل کا خطاب جیتا تھا اس میں سب سے بڑا یوگدان رتراج گائیکوان اور ان کے اوپننگ پارٹنر فاب ڈپلیسز کا تھا لیکن اس بار سی ایس کے کی ٹیم میں فاب ڈپلیسز نہیں ہیں ان کی جگہ نیوزلینڈ کے سٹار بلے باز ڈیول کونوے ہے کونوے ایک بہترین شاندار اوپننگ بلے باز ہے جو رتراج کے ساتھ اوپننگ کرتے نظر آسکتے ہیں تیسرے نمبر پر بھرو سمند بلے باز روبین اتھپا کھیلیں گے حالانکہ بعد کے میچز میں مہین علی تی نمبر پر بلے بازی کرتے نظر آسکتے ہیں لیکن پہلے مقابلے میں اتھپا ہی تیسرے نمبر پر بلے بازی کریں گے میڈل آرڈر کے اگر بات کرے تھا چونتھے نمبر پر امباتی رائیڈو آپ کو کھیلتے نظر آسکتے ہیں اس بلے باز نے پہلے ویچرنی سوپر کنگ کے لیے کئی میچ جتاؤ پاریا کھیلی ہیں پانچوے نمبر پر مہین سنگھ دھونی بلے بازی کرتے نظر آسکتے ہیں اور چھٹے نمبر پر رویندر جڑے جا بلے بازی کرتے نظر آسکتے ہیں اس کے بعد ڈوین براوو کرس جورڈن جو کی آل راؤنڈر گین باز ہے وہ آپ کو بلے بازی کرتے نظر آئیں گے ایڈم ملنے بھی پلائنگ 11 میں شامل ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ دو بھارتی یو آ گین بازوں کو موقع مل سکتا ہیں ان میں سب سے بڑا نام ہے راج بردن ہنگر کر کا جیہاں وہ ایک یو آ آل راؤنڈر ہے تیز گین باز ہے ان کو شاردل تھاکور کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ پرشاند شولنگ کی جو کی لیگ سپنر ہے وہ کھیل سکتے ہیں ان کے علاوہ کیم آسیب بھی پرشاند شولنگ کی جگہ سے کھیل سکتے ہیں حالانکہ مہین علی ابھی اپلبد نہیں ہے ایسے میں جڑے جا کے ساتھ ایک سپنر کے ساتھ اور جا سکتی ہے چینل سپرکنگ اور وہ پرشاند شولنگ کی ہو سکتے ہیں جن کو ٹیم میں موقع دیا جا سکتا ہے تو آپ کے ساتھ سے کولکاتا کے خلاف پہلے میچ میں چینل سپرکنگ کی پلائنگ 11 کیا ہوگی کومنٹ گھر کے ہمیں ضرور بتائیے